موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں اپنے ویورز کے لئے فالسے کے شربت کی رسپی لے کر آئی ہوں فالسے کا شربت ایسا بنائیں گے جو چھ مہینے تا خراب نہیں ہوگا اور بغیر کیمیکل کے ہوگا اور یہ فریج کے باہر رکھیں یا اندر رکھیں آپ اسے ساری گرمیوں کا سیزنی سے استعمال کر سکتے ہیں یہ گرنٹی سے یہ خراب نہیں ہوگا اس کا میں ایسا طریقہ بتانے والی ہوں یہ فالسے کے شربت کے بہت ہی فائدے ہیں جن لوگوں کا جگر خراب ہے خون پیدا نہیں کرتا اور جن لوگوں کو جرکان ہے اور جن لوگوں کو پشاب کی رکاوٹ ہے ان لوگوں کے لئے تو بہت ہی فائدہ مند چیز ہے آج کل تازہ فریش بزار میں یہ فالسہ آیا ہوئے ہیں اس کا شربت بنا کے ضرور اسے استعمال کریں ان لوگوں کے یہ بیماری ہیں یہ اس کے اور بھی بہت ہی فائدے ہیں انشاءاللہ یہ آپ کو بہت ہی فائدہ پنچائے گا یہ میں ایسا شربت بنانے لگی ہوں چھ مہینے تاک چھ مہینے کے اوپر ہی جائے گا یہ خراب نہیں ہوگا اس کا طریقہ بتانے لگی ہوں یہ میری ویڈیو کو بغیر سکپ کیے وہ اس کو پوری کو دیکھئے گا تاکہ کوئی چیز مس نہ ہو جائے یہ آپ کا شربت بھی چھ مہینے تاک خراب نہ ہو میری طرح ہی اب ہم ریسپی کو بسم اللہ کرتے ہیں یہ میں نے خاف کے جی یہ فالسہ لے لیا تھا اور اس کو صاف کر کے بہت اچھے سے دھو لیا ہے یہ میں نے کڑائی لے لیا اس میں یہ فالسہ ڈال دیں گے اس میں یہ چار گلاس پانی کے ڈال دیں گے تو یہ قریباً ایک لیٹر پانی ہوگا اور پکنے کے لئے رکھ دیں گے میڈیوم ٹو لو فلیم کر کے اسے تقریباً داس منٹ پکائیں گے یہ ایک فالسہ جو ہے اس کا کلر پانی میں آ جائے یہ سارا کلر چھوڑ دیں پانی میں یہ ڈاک کے پکائیں گے داس منٹ یہ ڈاک کے داس منٹ میں نے پکایا ہے یہ دیکھیں یہ سارا کلر جو ہے فالسہ نے پانی میں چھوڑ دیا ہے یہ دیکھیں جب یہ اس طرح سفید ہو جائے اور گال بھی جائے تو پھر فلیم کو باند کر دینا ہے یہ فلیم کو میں نے باند کر دیا ہے آپ اسے ٹنڈا ہونے کے لئے رکھیں گے اگلا پراثیس پھر کریں گے میرے ساتھ رہیے گا یہ دیکھیں یہ فالسہ ٹنڈا ہو گیا آپ اسے چلنی سے چانیں گے یہ دیکھیں یہ اس طرح کا مالمن کا کپڑا لیں گے اور نیچے میں نے برتنک ہے اس طرح اس میں ڈالتے جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح یہ فالسہ میں نے سارے ڈال لیا ہے اب اس طرح آستہ آستہ یہ کپڑے کو اٹھائیں گے اور ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اسے نچوڑتے جائیں گے یہ اس طرح یہ دیکھیں یہ اس طرح سارا پانی جو ہے اس میں سے دبا دبا کے نکال لینا ہے یہ فالسے کا یہ دیکھیں اس طرح دبا دبا کے سارا نکال لینا ہے پانی فالسے کا یہ دیکھیں اس طرح یہ فالسے کا پانی میں نے چان لیا ہے اور کچھرہ علیہ دہ کر لیا ہے یہ میں آپ کو بتانے لوگ ہوں یہ گھٹلی ہیں اور کچھرہ ہے اکثر لوگ اسے گھرائنڈ کر لیتے ہیں گھٹلیں اس میں گھرائنڈ ہو جاتی ہیں اس کے بہت انقصان ہے یہ گھٹلی جو ہے یہ بہت خوشک ہوتی ہے یہ اس کا شرب کا ٹیسٹ بھی اچھا نہیں رہتا اور یہ گھٹلی خوشک ہوتی ہے اس کا بہت انقصان ہے اس کو اس طرح آپ چلنی سے یا کپڑے سے اسے اس کو چان لیں گھٹلیاں اس میں نہ گھرائنڈ کریں اس کا اثر گھٹلیوں کا جو شربت میں چلا جاتا ہے یہ میں گھر میں اسی طرح بناتی ہوں اور یہ بہت اچھا رہتا ہے میں نے آپ کو اسی طرح بتایا آپ کو اسی طرح بنایں بہت مزیدار بنے گا اور زیادہ سی تک بھی چلے گا یہ فالسے کا پانی میں نے کڑائی میں ڈال لیا اب اسے پکائیں گے اب اس میں میٹھا ڈالیں گے فالسا میرا ہاف کے جی تھا اس میں میٹھا بھی ہاف کے جی جائے گا جو چیز طرح ہوگی اس میں تھوڑا سا زیادہ ڈال لیں یہ فالسا طرح تھا میں نے دو موٹی اس میں زیادہ ڈال لیا اس میں چینی جو ہے مکس کریں گے اور اسے پکائیں گے یہ شربت کو پکاتے پکاتے مجھے آدھا گھنٹا ہو گیا تھا یہ شربت میرا تیار ہو گیا ہے یہ میں آپ کو دکھانے لگی ہوں یہ تکنس چاہیے یہ کنسسٹنسی چاہیے یہ دیکھیں یہ اکتار بن جائے ہاتھ کو لگانے سے چپ کرنے لگے اس طرح کی تھکنس ہوگی تو یہ آپ کا شربت خراب نہیں ہوگا اس پوائنٹ پہ یہ پرپر کلر میں ڈال لی ہوں دو چھٹکی یہ اپشنل ہے یہ کلر کے لیے میں ڈال لی ہوں اچھا کلر آ جائے کچھ چیزیں اس پوائنٹ پہ ڈال لیں گے میں آپ کو بتاؤں گی جب پک جائے تو پھر اتارنے سے پانچ میٹ پہلے ڈالیں گے یہ نمک جو ہے اب اس پوائنٹ پہ ڈالیں گے یہ ہاف ٹی سپون نمک ہے سفید نمک کھانے والا اور ہاف ٹی سپونی یہ کالا نمک ہے یہ ضرور ڈالیے گا اسے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور یہ دو لیمن کا جوس ہے لیمن کا جوس ڈالنے سے یہ ہوگا کہ یہ شربت تھنڈا ہو کے جم جاتا ہے یہ جمے گا نہیں اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھ آتا ہے دوسری اہم بات یہ ہے یہ چیزیں میں نے آپ ڈالی ہیں جیسے لیمن کا جوس ہے اور یہ کالا نمک ہے اگر ڈال کے یہ پکایا جائے گا تو شربت کسیلا ہو جائے گا اس کو اتارنے سے پہلے دو تین منٹ پہلے یہ ڈالنا ہے یہ چیزیں جو میں نے ڈالی ہیں پہلے نہیں ڈال کے پکانا اس کو یہ دیکھیں شربت میرا تیار ہو گیا ٹھنڈا ہو گیا تھا میں یہ بول میں نکال لیا ہے یہ میں پھر آپ کو اس کی کنسٹنسی بتانے لگی ہوں یہ دیکھیں اس طرح کرنے سے ایک تار بنے اور ہاتھ کو لگانے سے چپ کرنے لگے تو اس طرح کی کنسٹنسی رکھیں گے تو یہ آپ کو کیمیکل کے بغیر ہی یہ خراب نہیں ہوگا اور چھے مہینے سے زیادہ عصے تک چلے گا یہ دیکھیں اب ہم ڈش آٹ کریں گے اس طرح چار سے پانچ تی سپون یہ گلاس میں ڈال لیں گے یہ تین سے چار میں نے ٹی سپون شربت ڈال دیا ہے اور بھرف ڈال دیا ہے یہ پانی ڈال رہی ہوں اس طرح یہ شربت تیار کریں گے یہ بڑا ہی مزیدار شربت تیار ہو جائے گا یہ تیار ہے گرمیوں کا تحفہ بہت ہی مزیدار بہت ہی لزیز انشاءاللہ یہ بھی رسپی میری آپ کو پسند آئے گی اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے تاکہ میری ہرانے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے اور وہ بھی فری میں کل بھی راز روں گے ایک نئی رسپی کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ